اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں ہم ایت کرتی ہوں اپنے گھر میں خوش اور شاد عباد ہوں گے آج سب سے پہلے تو 24 اکتوبر ہے دیوالی ہے میرے بہت سارے ویورز انڈین ہیں اور وہ لوگ پران دیوالی منا رہے ہیں اللہ آپ لوگ کی خوشیوں کو اسی طرح ہمیشہ کائم دام رکھے اور آنے والے وقت میں اور اس میں اضافہ ہوتا رہے بڑھتے رہے اللہ آپ لوگ کی حد دلی مراد پوری کرے تو آج کا جیسے آپ کو پتا ہے دن ہوتا ہے آپ لوگ کے کوششنز اور آنسر کرنے کا منڈے کو میں صبح کو اٹھ کے کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ میں آپ لوگ کے کوششنز کو آنسر کروں اور کمنٹس کو اس دفعہ تو جب سے میں نے یہ ویڈیو ڈال لی ہے اتنے زیادہ کمنٹس آئے ہیں کہ آج مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں ہر انسان کا نام لے کے اس کا تینکیو بول پاؤں گی کہ بہت زیادہ کمنٹس ہیں اور موسٹلی اسی کے بارے میں ہیں کچھ کو اچھنز ہے کچھ اس کو بڑے سائزز میں بنانا چاہ رہے ہیں کچھ 4 سے 5 کچھ 6 سے 7 تو وہے تو میں نے بتا بھی دیا تھا کہ یہ کتنا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اس کو بناتے ہو اگر تو آپ اچھے نیٹر ہو تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی کوپی کر لوگے بڑے سائز میں بھی بنا لوگے تو جن کو اتنی پریکٹس نہیں ہے تو ان کو میں تھوڑا سا اس سے نیکس سائز گائیڈ کر دیتی ہوں تھوڑا سا بڑا بنانا تو بس میں آپ کو وہی کہنا چاہ رہی تھی یہ دیکھیں اتنے کمنٹس ہیں اتنے کمنٹس ہیں اور سب موسٹلی اسی کے بارے میں اسی کے سب موسٹلی کچھ کچھ دوسری چیزوں کو بھی کہا ہے لیکن موسٹلی اسی کے بارے میں کمنٹس آ رہے ہیں تو آج میں اسی کو انشاءاللہ ٹرائی کرتی ہوں اپنی ان ساری بہنوں کا جنہوں نے مجھے اس کو لے کے اس میرے اس پرڈکٹ کو لائک کیا ہے بہت بہت شکریہ بس آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں اپنی پوری کوشش کروں گی دبست دیتی رہوں گی اچھا یہ تو جیسے میں نے بتایا میں نے ایک سے دو سال کے بچے کے لیے بنائی تھی اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں سائز میں نے کہاں سے لیا جب میں نے یہ بنانا شروع کیا تھا تو میرے پاس تو ہوتے نہیں ہیں سامپل ہوتے نہیں تو میں نے گلز فروک سائز چارٹ نکالا تھا گوگل سے مختلف طرح کہ آ رہے تھے یہ مجھے میریمنٹ سب سے ٹھیک لگی تھی تو میں نے ان کو لے لیا تو اب انہوں نے دیکھو دے ایج دی ہوئی ہے ایج سکس ٹوٹ بارہ منت کی بارہ تو اٹھارہ پھر تین سال چار سال پانسہ اس طرح اور شولڈر سائز انہوں نے ایسے بتائی تھے تو اس کو میں نے فالو کرتے ہوئے میں نے ڈیڑھ سے دو سال کے بچے کے آرموسٹ میں نے فالو کیا ہے یہ 20 انچ انہوں نے کہا تھا ویسٹ ہے چی still is bortex 8.5 ہے نیچے سے 12 ہے جو کہ میں اگر آپ نے میری یہ ویڈیو واش کی ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں میں یہاں سے آپ کو دوبارہ بھی ماب دیتی ہوں انہوں نے کہا تھا بordکس 8.5 ہے یہ میں نے 8.5 بنائی ہے یہ انہوں نے 21 کہا تھا یہ تقریبا جب یہ کوō میں نے اس کے ڈوری سے باندھا ہوگا ہے یہ تقریبا آب 11 COLOR 22 ہو رہی ہے نا ہافٹین ٹونٹی وان انہوں نے مجھے بولا تھا انہوں نے ایسے لکھا ہوا اور نیچے سے بوٹم لکھا تھا ٹویلو انچ ہے بوٹم کو انہوں نے بارہ کہا تھا تو آلموس تقریبن میں نے یہ ایسے بارہ ہی بنایا یہ میں نے اس کو اس چارٹ کو فولو کیا تھا اب اس چارٹ کی آپ ایسا کریں اس کی کوپی اس کی ویڈیو سنیپ چٹ لے لیں اس میں پھر آپ نے جو سائز دیکھنا ہے اس کے حساب سے اب اگر میں اس کو تین سے چارٹ کے سال کے بچے کا کہہ رہی ہوں تو وہ ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو انچیز تک وہ کہہ رہے ہے یہ کہ جو کہ میں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بنا لوں گی وہ میں یہ کروں گی کہ میں ان کی درمیان کی کلی کو دو 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 سٹیچز اور بڑھا لوں گی یہاں سب میں ٹھیک ہے باقی میں اسی طرح چلوں گی اور نیچے لینڈ تو انہوں نے کہا ہے تیرہ انچ تو میں یہ والا ایک انچ اور بڑھا لوں گی اگر آپ نے نیکس سائز پہ جانا ہے اسی طرح آپ اس کو چارٹ کو نکال لیں تو اگلا سائز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں چار سے پانچ سال کے بچہ پہن سکتا ہے وہ ہے چوبیس انچ چوبیس انچ اس کی چیسٹ ہو تیس نائن پوائنٹ فائیو اس کی یہاں برڈک سا وہ کہتے کر لیں اور پندرہ انچ یہ کر لیں اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ پھر وہ اگر آپ کلی اس کے لیے اور کرو گے نا تو وہ کلی بہت چوڑی اچھی نہیں لگے گی اس کا حل یہ ہے کہ یہاں میں نے ایک دو تین مین مین کلیان اور ہاف ہاف اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھو گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آدھی اور آدھی کلی کو میں نے یعنی کہ چار کلیان ہیں ہاف آف میں نے سپلٹ کی تھی تین یہ ہے یہاں آپ یہ کریں کہ ہاف آف سپلٹ اسی طرح نے درمیان میں آپ اسی طرح ایک کلی بڑھا دیں یا تو وہ آپ کو چار سے پانچ سال کے بچے کی لینڈھ مل جائے گی یعنی کہ یہاں میں نے رکھا تھا ساتھ میرے سائیڈ کے تھے پھر ایک تھا پھر تیرہ پھر ایک پھر تیرہ پھر ایک تیرہ یعنی میں نے ففٹی ایک سٹیچ ڈالے تھے آپ ان میں ففٹی ایٹ میں تیرہ پلس ون اور کر لو ایک کلی اور بڑھا لو باقی اینڈ پہ آٹھ اسی طرح رکھو تو یہ کیا ففٹی ایٹ اور چودہ تیرہ یا چودہ بارہ ایک آہ پانچ چھ سات تو آپ کو سیونٹی ٹو سٹیچ ڈال لے ہے یہاں پہ سیونٹی سٹیچ ڈالو گے اور لینڈھ آپ اس کو کیسے کور کرو گے اگر آپ نے ایسا کر لیا نا کہ یہ یہ والا چیز بنا کے اور اتنا لمبا فروگ کا پیچھے نیچے تین اچ کیا تو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا اتنا نا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایسا کرو یہاں میں نے اگر آپ بیس کو ویڈیو کو غور سے دیکھو گے نا تو یہاں میں نے ایک کے بعد دو جالی کے بعد ایک سٹیچ بڑھایا تھا دو جالیاں کو بنانے کے بعد پھر میں نے ایک جالی پہ سٹیچ بڑھا لیا تھا آپ ایسا کرو کہ تین کے بعد ایک بڑھا لو تین ایک دفعہ سٹیچ بڑھایا پھر تین جالیاں اس طرح جیسے میں نے بنانا سکھائی ہے اسی طرح بنا اس کے بعد سٹیچ بڑھا لو اس طرح اس کی لینڈھ کرنا دو کینچ تاکہ اس طرح لمبی ہو جائے گی اور ایک آدھی چاپ یہاں سے ڈیزائن کو لمبا کر دیجئے گا لیکن یہاں پہ سٹیچ وہی ٹونٹی سیون ہی ہوں گے جیسے کہ یہاں یہ دیکھو یہاں ٹونٹی سیون تک سٹیچ بڑھے تھے دو دو جالیوں کے بعد تو پھر میں نے ایسے ڈیزائن بنانا شروع کر دیا تھا اگر یہ آپ نے بہت غور رکھنا ہے کرنا ہے ٹھیک اس سے ہی ہوگا کہ اس فروک کا اتنا پورشن بڑھا ہوگا اس کا گھیرا کہاں گیا میرا اس کا گھیر بنتا ہے ایک کلی کا گھیر اگر آپ دیکھتے ہو نا یہاں سے یہاں تک تو پانچ انچ بنتا ہے تو یہ ٹوٹل گھیر ہے بیس انچ تو وہ پچیس انچ گھیرے کی بنے گی جو کہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اگر آپ نے یہاں سے زیادہ ٹونٹی سیون سے زیادہ سٹیچ بڑھا لیے تو پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا پھر پروبلم ہو جائے گا اور وہ جو تین سے چار سال یہ تو ایک سو دو ہے نا جو تین سال کے بچے کا بنانا چاہتے ہیں وہ پوری کلی نہ بنائیں پوری کلی اس کے لئے کھلی ہو جائے گی وہ صرف یہ کریں کہ یہاں میں نے جو تیرہ بنائے تھے یہاں جو میں نے تیرہ تیرہ ڈالے تھے وہ پندرہ پندرہ کلی تھوڑی سے کھلی کر دیں ٹھیک اور اسی طرح سائیڈ میں آٹھ اور ادھر نو تھوڑا تھوڑا کھلا کر دیں یعنی کہ نیکس ٹیپ سے پندرہ سیجیے دیکھو آٹھ اور نو نیکس نیکس والے سے سٹارٹ کر لیں اور اسی طرح لمبی لیندھ اس کی بھی اسی طرح کبر کریں ان کو کہ ایک کمرانے کے بعد تین جالیوں کے بعد ایک خانہ بنائے تین جالیوں کے بعد ایک خانہ بنائے وہ زیادہ لمبا تو نہیں ہو جائے کا نہیں اس کی لیندھ کا آپ یہ ہی کریں کہ اسی طرح بڑھا لیں زیادہ لونگ ہو جائے گی یہاں سے ایک آدھ انچ بڑھا لیں یہ تو آپ اپنے بچے کو دیکھنا پڑے گا یہ تھوڑی سی ایسے adjustment کرنے پڑے گی اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پہلے غور سے دیکھنے پڑے گی اتنا ہر چیز میں نے کہا رہا میں اب یہ آسانی سے ہر سائز بنا سکتی ہوں میں اس پہ ہارڈ وارک کر چکی ہوں مجھے پتہ چل گیا ہے آپ نے اگر کرنا ہے تو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ تھوڑا سا آپ کو ایک دو دفعہ دھیڑنا بھی پڑے تو لیکن پریشان نہ ہوا کریں اس میں کچھ نہیں ہوتا جو پریکٹس سے چیز بنتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اسی طرح جب آپ نے یہ سٹچ فور سے فائل میں کہہ رہی ہوں تقریباً کسی ایچ کے بچے کی بنے گی ٹھیک میں یہ ایک منٹ یہ دیکھیں یہ چارٹ ہے نا اس میں ایک کلی اوپر آ رہی ہے جیسے سیم تو سیم اب مجھے کوپی کرو گے نا تو یہ ایک کلی اوپر سے تقریباً ٹو اینڈ ہاف انچ کی ہو رہی ہے تو ٹو اینڈ ہاف مطلب فائیو انچ آہ یہ انہوں نے جو لی ہوئی ہے نا یہ والی چیز یہ ایسے کی ہوئی ہے تو اگر میں چار سال کے بچے کی تیئیس انچ کرتی ہونا تو یہ ہے دس دس اینے ٹو اینڈ ہاف تیرا تیرا دونہ پچیس شبیس یا تقریباً آپ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پانچ سال چار سے پانچ سال کے بچے کے لیے بلکل فروک ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جیسے میں نے ایک کلی اب بڑھاؤ گے تو چار سے پانچ سال کے بچے کے لیے بلکل یہ ٹھیک فروک بنے گی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سیونٹی ٹو سٹیچ اٹھانے کے بعد ایک کلی ایکسٹر بنا لینی ہے اور اسی طرح آپ نے بناتے چلے جانا ہے لیکن اس کی لیندھ کو آپ کس طرح ارجسٹ کرو گے میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ میں نے اگر آپ دیکھو گے تو میں نے یہاں اگر سٹیچ بڑھایا تھا تو یہ دو جالیاں میں نے سٹیچ نہیں بڑھایا تھا صرف جالی بھی بنائی تھی اور نیٹ ٹوگیدھر بھی کر کے لیا تھا ساتھ میں کم بھی کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک سٹیچ بڑھا لیا تھا پھر دو جالیاں اسی طرح آپ نے دو کی جگہ تین جالیوں کے بعد ایک ایک سٹیچ بڑھانا ہے تو اس کی لیندھ لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ بالکل اس طرح اینڈ پہ جا کے پھر ایسے ہو جائے گی اور یہاں آپ نے ٹونٹی سیون تک کہ ان دونوں کے درمیان سٹیچز کا گیپ تھا وہی رکھنا ہے اور پھر وہ اسی طرح آپ یہاں سے سیونٹی ٹو سٹیچ اٹھاؤ گے اٹھانے کے بعد اس کے میڈل سے جیسے میں نے یہ سٹارٹ کیا جیسے جیسے میں نے سکھایا آپ بالکل ویسے ہی کرتے جاؤ اور شولڈر کی یہ اس کی بڑکس انہوں نے کہا ہے یہ آپ اس کی سکرین شوٹ زور لے لیجئے گا انہوں نے بولا ہے شولڈر اس کے انترے ہو اور یہ بڑکس آپ ہاں یہ ہاف ایٹ تھی تو یہ بھی آپ نے اب یہاں سے لے کے یہاں تک ٹین تک بنانی ہے ٹین انچ تک ٹیک یہاں یہ ہاف ایٹ میں جیسے تھی تو ٹین انچ تک آپ کی یہ بڑکس ہوگی اس میں یہ کریں گے آپ تقریباً ڈیڑھ انچ کا فرق ہو رہا ہے نا یہاں سے یہاں یہ میں نے ہاف تھری انچ پہ بنائی تھی تو آپ ایسا کریں 4 انچ ہے نا 4 انچ کے بعد آپ اس کی سلیف کٹ کرنا شروع کر دے 4 یا quarter pass 4 کے اور یہ آپ میں نے کٹنگ کر لینا ہے اب کٹنگ میں پہلے میں نے کیا تھا سوری کٹنگ کی تھی میں نے تین دو ایک ایک یعنی کہ ٹوٹل سیون کٹ ہوئے تھے تو آپ کی کٹنگ بھی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی آپ ایسا کروگے تین کم کر لینا دو پھر دو پھر ایک ایک اور ایک یہ کتنے ہوں گے پانچ چھ سات آٹ نو دس اب ٹین تک کٹنگ کر لی گے گا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹین ایدہ ٹین ایدہ پھر آپ کو گلے کو بھی اسی طرح جسٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو بس یہاں میں نے کتنے رکھے تھے اب تو مجھے بھول بھی گئے میں بارہ رکھے تھے بارہ رکھے تو آپ نے ایسا کرنا ہے پندرہ یا سولہ رکھ لینے ہیں بس یہی چار سے پانچ سال کے بچے کو میں گائیڈ کر سکتی تھی آپ ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ بنے گا اور بہت اچھا بنے گا بس آپ نے حسنہ نہیں چھوڑنا آج کے دن بر بس یہی کہنا چاہی تھی دیوالی کو آپ کو مبارک بار دینا چاہی تھی اور اس صرف میں نے یہی ایک کمنٹ جو کہ مجھے بار بار رپیٹ ہوا چار سے پانچ سال تین سے چار سال اسے بچے کا بنانا بتا دیا فروگ تو میں نے ایک رپری آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے آپ ٹرائی کیجئے گا اور بھول اس کو بھول کریبر میں نے کہا تھا دو ٹو ہنڈرڈ گرام سے تھوڑا سی زیادہ لگی ہے اگر آپ نے چار سے پانچ سال کے بچے کا لینا ہے تو تو اب تھری ہنڈرڈ گرام تک بھول لے لیجئے گا بازوں کا یہ جتنے میں نے یہاں سٹچ بنائی ہے آپ اس سے پانچ ایسا کریے تین چھے 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 یا سات سٹچ زیادہ بڑھا لیے سات نہیں تو آٹھ بڑھا لیجئے گا اور کھلے بڑھا لیجئے یہ بھول میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کافی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے اور جب فروگ نیچے سے اتنی سماٹ ہو اور کھلے بازوں پھر اچھے نہیں لگیں گے آپ ایسا کریجئے چھے چھے اور بڑھا لیجئے بازوں کے لیے چھے آٹھ آٹھ کرنے زیادہ بیٹھا رہے گا تو ٹھیک ہے اگر کھلے بھی ہو جائیں گے تو آپ اندر سے سلائٹ ڈیپ کر لیجئے گا کوئی نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو چلیں جی آپ ٹرائی کیجئے گا اس کو اور مجھے بھی اجازت دیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے بیک آپ لوگ کے آنسر لے کے حاضر ہوں گی اور اگر اس طرح بہت زیادہ کمنٹس آتے گئے تو پھر میں نے اس کا حل یہی سوچا ہے کہ میں کسی ایک چیز کو لے کے جس کے بارے میں زیادہ کمنٹس ہوں گے ان کو میں آنسر کر دوں گی اور باقی کو اللہ اللہ تھینکیو بول کے اللہ حافظ بولا کروں گی بچ یہی میں کر سکتی ہوں بہت مشکل ہے بہت سارے کوئی سولہ سال کے بچے کا کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا حل تو میں نے بس نکال لیا ہے کیونکہ میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں اور آپ کے بتا ہے میں ایج کے اس حصے میں ہوں کہ برین بھی اترا ایکٹیو نہیں رہا جو کہ ینگ ایج میں ہوتا تھا بس میں وائٹی پہ لیٹ ہوگی نا یوٹیو پہ لیٹ ہوئی ہوں اب یہ کہلیں چلے دیر آئے درستہ آئے جو بھی ہے اس کا حل میں نے یہی نکال لیا کہ ابھی میں نے او ٹو تھری سائز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ میں نے پرومس کیا ہوا تھا دو تین چیزوں کا تو وہ میں نے کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی اب میں نے تھری ٹو سکس منت کا بنانا ہے ایک گلز کا ایک بوائی کا پھر ایک سے دو سال کے میں نے گلز کا بنانا ہے ایک گلز کا اور ایک بوائی کا گلز کا تو یہ بن گیا اونلی بوائی بڑھاؤں گی ٹھیک ہے پھر دو تے تین سال تین سے چار سال دونوں ایک گلز ایک بوائی کرتے کرتے میں آپ ٹو ٹین یئر تک جاؤں گی ٹین کے بعد بچہ ایڈلٹ تقریبا کی ہائٹ بڑھنے لگ جاتی ہے وہ میڈیم ہوتا ہے کوئی لمبا ہوتا ہے کوئی موٹا ہوتا ہے کوئی اس میں جائز سائز کو جسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں تو یہ یہ ہے کہ آپ جو ٹین سال کے بچے کا ہے اس میں آپ بڑھا کم کر 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 کے کچھ کر سکتے ہو یا میڈیم لارچ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ والی چیز میں بناو میں آپ ٹو ٹین یئر تک انشاءاللہ کبر کروں گی اس کے بعد پھر بچوں کی نا اپنی چوائس بھی ہو جاتی ہے میرے بچوں کی تو یہ ہوتا کہ میں ان کو اپنی چوائس میں دیتی ہوں کہ آپ کس طرح کا جو فیشن ٹرینڈ ہے وہ آپ پہنو یہ کرو تو دس سال تک کے بچے کنٹرول میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جو پہناو وہ پہن لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کے باب جود بھی مجھے زیادہ فرمیشنی آئی کہ دس سے زیادہ بڑے بچے کی تو میں ایک آج چیز لگا بھی دیا کروں گی لیکن میں پرومیس نہیں کرتی ہاں اپ ٹین تک تو میں زور انشاءاللہ ایوری سیزن سٹارٹ کروں گی اور ٹو نیو بون سے شروع کروں گی پھر ایک دو تیس سال بڑھتے بڑھتے اپ ٹین جیر تک کے بوئے کا اور ایک گرل کا اس طرح بھراتی چلی جاؤں گی اور زندگی نہیں اور صحت نے ساتھ دیا تو چند سالوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے تو بہت ساری آپ لوگوں کے لیے کلیکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلے ہم دعا میں یاد رکھیے گا مجھے اجازت دیں اور اپنی دیوالی کی خوشیاں خوب سیلیبریٹ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پرنگھروں میں شاد عباد رکھے اور آمی اللہ حافظ